اسلام علیکم حضر عمان صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اسلام آباد میں اور انہوں نے کہا ہے جی کہ جو سابقہ امریکی سفیر ہے خلیل زلمے وہ عمران خان کو خفیہ طریقے سے زمان پارک میں دو گھنٹے کے لیے ملا ہے اور انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہیں ہم شروع سے کہتے تھے کہ یہ ایک مذہبی حوالے سے بھی لوگ الزام لگاتے ہیں لیکن میں وہ نہیں لگاتا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا ایک تو ہماری لوکل اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے نا آئی ایس آئی تو آئی جی تو فوج تو یہ انٹرنیشنل وہ اس کے سہارے پہ عمران خان چاہ رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے اس نے امریکی کمپنیاں بھی ہائر کی ہوئے ہیں جس کو یہ پچاس لاکھ سے زیادہ ہر مہینے دیتا ہے اور وہ اس کے لیے کام کرتی ہیں لابینگ کرتی ہیں لابینگ کا مطلب ہے اس کی حمیت میں لوگوں کو تبلیغ کرتی ہیں تبلیغ کا لفظ پر ٹھیک نہیں ہے اس کی حمیت حاصل کرنے کے لیے وہ لوگوں کو قائل کرتی ہیں اچھا جی آج یہ گمتی چاہے نہیں ہے یہ دودھ ہے کیونکہ اس وقت گیس آنی رہی اور میں نے کہا چلیں آج تھنڈا دودھ ہی پیتے ہیں ہو سکتا ہے نید آ جائے ویسے تو میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ منصف اوان ایڈوکیٹ لیکن آج میں ایڈوکیٹ کا نام آج ایتجاجن ہٹا رہا ہوں جو کچھ آج ہوا ہے آپ کو پتہ ہی ہے ایک جو تفصیلی آڈر آیا ہے نا اس میں ایک بات آئی ہے کہ ہمارے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سلیم تارک شیخ صاحب نے کہا ہے کہ چاروں صوبوں کے آئی جیز کو ہدایت کی ہے لاہ جی جنگل دا بادشاہ انڈے دے وے دا بچے ہی انہیں نہیں کہا سکتے کہ اس کی جورسڈکشن نہیں ہے جنگل کا بادشاہ ہے نا جاج انڈے دے یا بچے دے کہتا ہے چاروں صوبوں کے جو آئی جی ہیں پولیس کے ان کو میں ہدایت کرتا ہوں کہ جب جہاں بھی عمران خان کے کیس ہیں وہ کٹھے کر کے ہمارے پاس لائے جائے اور اگلی اب یہ کاروائی ہوگی کہ عمران خان کہے گا کہ جی میرے پورے پاکستان میں جتنے بھی کیس ہیں نا وہ صرف ایک یہی سلیم تارک سلیم شیخ صاحب سنیں اور کٹھے کر دیے جائیں لور کورٹ سے بھی ہائی کورٹ سے بھی ہر جگہ سے یہی تارک سلیم شیخ صاحب سنیں یہ اپلیکیشن آنے والی ہے انقریب آنے والی ہے کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے فواد چودری بغیرہ بار بار یہاں جاتے ہیں آپ یقین کریں اگر کوئی عام وکیل ہونا اس کو لاکھ روپیت جرمانہ ہو جیسے ان کا ایک وکیل عذر صدیق پیش ہوئے تو اس کو عمران خان نے خود کہا جی کہ میں نے تو یہ پٹیشن دائری نہیں کی تھی نقلی دسخت گوائی عمران خان نے دے دی عدالت نہ کہا کوئی گھر نہیں کوئی گھر نہیں جاؤ جاؤ یعنی کہ سیدھا سیدھا جو قانون بنتا ہے جو تسلیم کر لیا ہے وجہ وہ کہہ ذر صدیق کیسے آنکھیں نیمی کر لیتا پھر سینٹ ٹھوک کے کہندہ ہے جی ایسی عمران خان دے وکیلہ عمران دو آنسی عدالت نے بھی کہا کوئی گھر نہیں جاؤ بیٹا جاؤ کوئی گھر نہیں جس طرح یہ ساکم نصار کے پاس عدالت کو عمران خان نے کہا جو میری نیازی سرویسز آف شور کمپنی ہے کہتا نہیں بیٹا تیری نہیں ہے میں جو کہہ رہا ہوں تیری نہیں ہے کہتا ہاں ہاں میری نہیں ہے پھر عمران خان کے وہ جو بنی گالا والا گھر کہتا جی غیر قانونی طریقے سے تعمیر ہوئے تو وہ کہتا ہے نہیں نہیں کوئی گال نہیں دو لاکھ روپے جمعہ کرا دے ہو تیرا قانونی ہے باقی گرا دے ہو باقی گرا دے ہو پورے کراچی میں انہوں نے گرایا تھے بیلڈنگیں گرائی تھی لیکن عمران کو کہا تھا دو لاکھ روپے جمعہ کرا دے تیرا مکان اصلی ہے سر قسمت کی دیوی اس پہ میربان ہے اس لیے آج مجھے کافی لوگوں نے کہا ہے کہ سر جی اپنا لہجر نیوہ رکھو اپنا کوٹ نہ جلاو توڑی محبتہ دا شکریہ سر توڑی محبتہ دا شکریہ یقین کرو بڑے میسج آئے نے اور میں کلے کلے دا جواب نہیں دے سکتا سر جی مجھے ہر روز پانچ ہزار ایوریج جو ہے نا وہ میسج آتے ہیں آپ بتائیں وہ کئی لوگ کہتے ہیں سر جی توڑا نخرہ بڑا ہے یہ میں جواب دے ہی نہیں سکتا اگر میں وہ پانچ ہزار کے پانچ ہزار کو جواب دینا شروع کرو نا میں اور کوئی کام ہی نہیں کروں گا چوبیس گھنٹے لگ جائیں گے جواب لکھوں یا بول کے دوں یا اس لیے جن کے نہیں دیتا ان سے میں ایڈواز معافی مانگتا ہوں اور آج ہمارا جو پروگرام ہے وہ جناب یہ سن رہے ہیں محمد اکرم شاہد صاحب خانوال سے کاری محمد افضل صاحب چشتیاں سے فرحہ سعودیہ سے اور حدس مری سبی مری سے انہوں نے ہمیں بہت ساری کینیاں کی چائے بھی بھیجی تھی تھینکیو سر بہت شکریہ آپ کا اور حاجی نواز ملوانہ صاحب نے مجھے بھی فون کیا تھا بڑا پیار محبت والا مانچسٹر سے ٹھیک ہے میں آکان قریب میں ادھر آ رہا ہوں آپ کے پاس انشاءاللہ آ رہا ہوں مانچسٹر ملک شاہد اوان صاحب نے جناب کیا تھا سپین سے کہ وکیب صاحب ایڈا غصہ نہ کرو تھنڈے ہو جائے دیکھو میں تھنڈا ہو گیا اور اس وقت میں تھنڈا دودھ پی رہا ہوں یہ تھنڈا بسم اللہ تھنڈا دودھ اچھا جی باقی جناب شبیر ملنگ صاحب نے بھی ملتان سے کیا ہے سرور صاحب نے کوئیت سے کیا ہے بہت سارے دوستوں نے مشورے دیئے ہیں کہ سارجی غصہ نہ کرو کوئی گال نہیں میں آکا چروٹ ٹھیک ہے نہیں کر دے غصہ اب سارجی مریم نواز بھی بڑی کلپ رہی ہے میں آپ کو یہ بتاؤں مریم نواز نے بھی بڑا جس طرح میں غصہ کر رہا تھا مریم نواز بھی ایسے ہی کر رہی تھی کہ یہ دہشتگر تنظیم کا بندہ ہے اس کو اسی طریقے سے ڈیل کرو ویسے عمران نے سارے ریکارڈ توڑ دی ہیں سر ادھر وہ یہ جو تی ال پی والے ہیں تحریکہ لبیک انہوں نے کہا تھا جی آؤ مجھے گرفتار کرنا ہے تو کل میں بیٹھ ہوں گریٹ آدمی تھا حالانکہ ان کی وہ آدھے منٹ میں ایک منٹ میں اتنے بندے کٹھے کر لیں جتنے عمران خان کے پاس ہوتے ہیں جتنے بھی اسی طرح مولانا فضل رمان صاحب ہے لیکن سب نے کہا جی کہ ہم قانون کے مطابق ہمارے ساتھ کاروائی کرو لیکن عمران ڈٹ گیا اور نے کہا نہیں میں عمران خان اچھا جی شرجیل محمد نے کہا ہے ججو کو مشورہ دیا ہے شرجیل محمد جو سندھ والا ہے اور مراد سعید نے بھی مراد راس کے مراد مراد سعید نہیں ہو یار عدنا کتے آگے ہیں بابا سیر آلیدہ وہ مراد علی شاہ صاحب انہوں نے کہا جی کہ عدالتوں کو چاہیے کہ اس کو ہوم سرویس دے گھار میں گھار میں سرویس دے بجائے عدالتوں میں بلانے کہ اتنا پیار مبت تو وہ کر رہے ہیں ہوم سرویس دیتے ہیں ہوم سرویس نہیں ہوم ڈیلیوری جیسے آپ پیزا منگواتے ہیں تو ہوم ڈیلیوری ہوتی ہے کوئی آج کل تو سبزیاں کوشت وغیرہ بھی ہم ہوم سرویس سے منگواتے ہیں کہتے ہیں ان ججو کو بھی چاہیے کہ عمران خان کو ہوم سرویس دیں ٹھیک ہے تو آج میں بڑے پیار پیار سے آپ کو میں کہہ رہا ہوں ہاں اسلام آباد کی کچہری بھی اس کے خواہش پہ پوری ہو گئی بدل گئی ہے اس نے کہا تا جی وہاں میں نے نہیں آنا مجھے موت نظر آ رہی ہے ویسے میں موت سے ڈرتا نہیں ہوں تو وہ جی کچہری بھی انہوں نے تبدیل کر دی ہے اور صبح بھی یہی تماشا ہوگا اب آج بھی یہی تماشا ہوگا اور عمران خان آ رہا ہے جا رہا ہے پورے لہو لشکر کے ساتھ جا رہا ہے سر جی ایسے عدالتوں میں جائیں گے تو ایسے ہی ہوگا نا پورے جلوس لے کے اس نے کہا سات بجے سارے زمانت پارک پہنچو سات بجے سب لوگ وہاں پہنچو کال آ گئی ہے سب کی چل رہی ہے کال ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ مریم نواز نے کہا ہے کہ اب بتاؤ سیسلین اور مافیا اور ڈان کون ہے عمران ہے یا کون ہے ٹھیک ہے ججوں کو کہا ہے کھوسے کو اور ناسور ساکب ناسور کو کہ تم نے نواز شریف کو ڈان کہا تھا اب تمہیں پتا چلا ہے کہ سیسلین مافیا اور ڈان کیا ہے یہ ہے سیسلین مافیا اور ڈان یہ ہے اچھا باقی گورنمنٹ مزاق کرتی ہے بڑا یقین کرو بڑا ادھر بھی جلوس انہوں نے نکالا ہے ہم نے جی دفعہ سو چوالی سے لگائی ہے وہ کتھے لگائی ہے ابھی میں پڑھ رہا تھا ابھی اس وقت کہ اسلام آباد میں جی دفعہ سو چوالی سے لگا دی ہے اس کی اوپر عمل ہوگا کارلو کے عمل جس چیز پہ عمل ہی نہیں ہوگا تم وہ چیز کیوں کرتے ہو اے ایمان والو وہ تم باتیں کیوں کہتے ہو جس کی اوپر عمل نہیں کرتے تو دفعہ سو چوالی سے لگ گئی ہے جی تو تیرے دفعہ سو چوالی دے ایک سو چوالی ٹکڑے ہو جانگے افسوس ہے بڑے افسوس ہے اچھا جی باقی خبر یہ ہے کہ جو KPK کا گورنر ہے اس نے کہا جی کہ ایک ہی دن الیکشن کرا ہو الیکشن کمیشن کو لکھا ہے انہوں نے کہا جی سارے کل پیسے بھی کوئی نہیں سارا کچھ کوئی نہیں ان حالات جا ہے الیکشن نہیں ہون گے اور آپ جو ہے وہ ایک ہی دن الیکشن کرائیں کیونکہ امران خان بھی کہہ رہے ہیں مولانا فضر امان بھی کہہ رہے ہیں نون لیگ بھی سارے کہہ رہے ہیں ایک ہی دن الیکشن ہو چھوٹے بڑے سارے تو میری بھی یہی تجویز ہے اس نے الیکشن کمیشن کو تجاویز دی ہیں ٹھیک ہے جی تو باقی یہ کہ خاج عاصف نے ذرا سخت بیان دیا ہے کہ ہم عمران کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے یا کہ شباز شریف صاحب نے کہا ہے مذاکرات کریں گے ویسے میں مریم شباز کی جو پریس کنفنس سن رہا تھا میں نے کہا مریم کو ایک مشورہ دوں گا کہ اپنی منجی تھلے ڈانگ پھرو پہلے اپنے چاچنوں ہی دیکھو کہ اوکی کر رہے ہیں وہ کہندہ ہے عمران خان عدے مونہ لوگی کہے گا نا میں ملنا چاہتا ہوں یہ کہے گا آؤ ملو آؤ ملو یہ اتنا اتاولہ ہوا ہوا ہے شباز شریف عمران کو ملنے کے لئے کیا کیا خبریں آپ کو بتائیں جی کیا کیا خبریں ویڈیو لمبی ہو رہی ہے بہت سارے جو مولانا فضل الرمان صاحب نے ایک انکشافات کی ہے نا کہ عمران خان کے یہ یہ فیصل وارڈا نے یہ کہا ہے عمران اب یہ سنے بہت خطرناک بیان ہے فیصل وارڈا نے کہا ہے عمران خان کے قریبی رابطے غیر ملکی ایجنسیوں کے ساتھ ہیں اور عمران خان بہت زیادہ نقصان پاکستان کو پچا سکتا ہے ان غیر ملکیوں کے اشاروں پہ کبھی یقین کرو یہ باتیں ہم سنتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ پاکستان دی خیر کریں ٹھیک ہے یہ باتیں ہم سنتے ہیں بہت ہی افسوس کی باتیں ہیں ساری کی ساری باتیں افسوس کی باتیں ہیں اور آخر میں آپ کو یہ بتاتے جائیں کہ جناب میچ جو ہوا ہے وہ لاہور کلندر کا اور یہ آج فائنل میچ ہے ملتان سلطان کا تو اسی کی دن آلو آج مجھے ایک بندہ وہ کہہ رہا تھا یہ بھی دیکھیں دیکھیں یہ بات جو بتانے لگا ہوں یہ بھی دیکھیں پاکستان میں اس طرح بھی ہوتا ہے کہندہ جی آپ کو پتہ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے اس کے چیرمن نجم سیٹی صاحب کی کتنی تنخواہ ہے ہم ایسے تین بندے بیٹھے تھے ایک بند نے کہا جی کہ ساٹھ سترہ زارتا ضرور ہوئے گی باقی سوال تم ہی ہوں گیا کہندہ نہیں دوسرے لوگ کہندہ ہے تو دس میں آقا یہاں دو ڈھائی لاکھ روپے ہونی ہے کہتا ہے نہیں میں آقا فیر تو دس دے ہون کہندہ جی اٹھونجہ لاکھ روپے ہا اے حالیدی تصدیق نہیں ہوئی تصدیق نہیں ہوئی لیکن جیسے بتا رہا ہوں ویسے میں بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے جو جج ہیں جرنیل ہیں ان کی سب کی کسی کی بیس لاکھ کسی کی پچیس لاکھ عطا بندیال صاحب پچیس لاکھ یہ ساکم ناسور جو ہے یہ دس لاکھ روپے پینشن لے رہا ہوگا اور سہولتے بھی بہت جانے ہیں ایک یہ کرائیٹیریہ تیہ کریں کہ جو پاکستانی لوگ ہیں اگر یہ اگر بات سچی ہے ابھی تو میں نے تصدیق نہیں کی کہ نجم سیٹی کی اٹھونجہ لاکھ روپے تنہا ہے تو سر جی پھر پاکستان نے تو ڈوبنے ہیں بتائیں اٹھونجہ لاکھ والا وہ کام کرتا ہے کرتا ہے دو لاکھ سے اوپر نہیں ہونی چاہیے دو لاکھ بھی میں بہت زیادہ کہہ رہا ہوں سب کی ججوں کی بھی یہی تنہائیں کریں جرنیلوں کی بھی یہی تنہائیں کریں پاکستان تب صحیح ترقی کرے گا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اعلان کیے جائیں کہ جو یہ اوپن اعلان کیے جائیں تنخواہیں چھپائی نہ جائیں یار یہ ماننے والی بات ہے اٹھونجہ لاکھ روپے تنخواہ چلے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تحقیق کر کے ہمیں بتایا جائے اور یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ ججوں کی سب کی دو لاکھ سے اوپر تنخواہ نہ ہو غریب آدمی کی تو بیس ہزار پہ وہ غزارہ نہیں کر سکتا چلے جی یہ گورنمنٹ کہنا کسی بھی گورنمنٹ کے ادارے کی کسی بھی گورنمنٹ کے ادارے کی دو لاکھ سے اوپر تنخواہ نہ ہو یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں وزیر اعظم کی جب تنخواہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار پہ ہے تو یہ یہ ابھی اور کتنے ادارے ہیں میں آپ کو بتاؤں جو خفیہ ہیں میں کہہ رہا ہوں ان کا اننونس کیا جائے اور یہ ایک پالیسی بنائی جائے قانون بنائی جائے کہ دو لاکھ روپے سے یا چلے دو لاکھ روپے اس طرح اس طرح آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کریں کہ تو کل کو روپے ڈاؤن ہو جاتا ہے آپ ایسے کریں کہ ایک تولہ سونے کے برابر جو ہے نا اس سے زیادہ تنخواہ پاکستان میں نہیں ہوگی جتنی بھی ایک تولہ سونے کی قیمت ہوگی نا اگر وہ کم ہوگا زیادہ ہوگا تو وہ ذرا ایک فکس ریٹ ہے اسی طریقے سے جیسے ہمارے قانون میں ہے کوئی قتل ہو جاتا ہے نا تو اس کی بھی ہے کہ جی وہ بونجہ تولے چاندی اور یہ پیسے دے گا اس کا ریٹ ایک ایسا فکس ہے شروع سے ہی اسی طریقے چیزوں سے بھی ریٹ ہوتے ہیں نا تو میں باتیں تو بہت کرنا چاہ رہا تھا لیکن ویڈیو لمبی ہو رہی ہے لیکن آپ کی محبتوں کا شکریہ حوصلہ رکھیں انشاءاللہ ایک نہ ایک دن عمران خان جو ہے سکنجے میں آئے گا ہم مجھے ایک بندے نے میسج کیا کہ وکیل صاحب تو سیدھر کہندے ہو گرفتار ہو جائے گا میں نے کہا جی ہم دیکھتے ہیں کہ بعد دل آئے ہیں تو ہم نے وہی دیکھنا ہے نا بارش آئے گی بعد دل آئے ہیں تو بارش بھی آئے گی بات یہ ہے کہ آج جو عدالتوں نے کام کی ہے کیا عمران خان گرفتار ہونے والا نہیں تھا ایک بھی لچک دے دیتے نا کہ جی رستے میں بھی پکڑ سکتی تھی بریز اب اسلام آباد تک بھی اس کو جناب مل گئی یہ لاہور سے اسلام آباد تک اس کو رستے میں آپ نہیں پکڑ سکتے یہ اسلام آباد نے کہہ دیئے تو جب قانون اندہ ہو جائے تو ہمارے مشورے پھر دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں نا مجھے پورا یقین تھا کہ عمران خان آپ نہیں بچ سکے گا نو کیس تو وہ تھے جن کی زمانت نہیں ہوئی ابھی بھی یہ گورنمنٹ چاہے یہ گورنمنٹ چاہے نا شباز شریف کی گورنمنٹ لیکن یہ آسن اقبال نے بھی آج کہہ دیئے اور سب نے کہہ دیئے کہ ہم عمران کو گرفتار نہیں کرنا چاہتے تو پھر تو آٹی مرضی ہے عوام کو ایسے ٹینشن آپ نے دی ہوئی ہے ایسی دی ہوئی ہے آج بھی یہ چاہیں جو بڑے بڑے کیس عمران خان کے ہیں جو ابھی سامنے نہیں آئے نا وہاں پہ عدالت میں اس میں وہ گرفتاری شو کر سکتے ہیں لیکن نہیں وہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ عدالت نے کہہ دیئے کہ منگل تک پورے پاکستان میں جہاں بھی عمران خان کے خلاف کیس ہے وہ ایک تو ہمیں بتایا جائے اور دوسرا اس کو گرفتار نہ کیا جائے سار جی اے ہو جائے ریلیف اتنی پیارے ریلیف آپ کو کہیں سے بھی نہیں مل سکتے بڑی باتیں سار جی دل کے پھکولے ہیں ہاں ایک دو وہ آپ نے کافی سارے لوگوں نے مجھے وہ بتایا ہے کہ اس کا مجھے پتہ نہیں چال رہا تھا اے ہی اے سار جی عدالتے اسی طرح کام کر رہی ہیں انی مارے انی نو تے گزن وجہ تھمینو ٹھیک ہے انہ مارے انی نو تے گزن وجہ تھنینو اوکے جناب خدا حافظ